مرے نام ہے علی رضا اور آپ ہمارا یوروپی چینل دیکھ رہے ہیں تبسم ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ویٹ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا ویٹ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں دیکھیں ویٹ کم کرنا بہت ہی آسان کام ہے لیکن اس کے لیے بتایا کیا ہوتا ہے اب جس کا ویٹ کافی بڑا ہوتا ہے اس میں کافی سری کنڈیشنز آتی ہیں دیکھیں ایک تو آپ آور ویٹ ہے مطلب جس اگر مان کے چلیں کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ ساٹھ کلو ہونا چاہیے آپ کے ایج اور آپ کے قدر کے حساب سے لیکن آگے سے آپ کا کیا ہوتا ہے کبھی آپ کا ویٹ ہے بہنسٹھ کلو تو آپ آور ویٹ ہے لیکن اگر آپ کا دس بارہ کلو زیادہ ہے بہتر کلو تک آ جاتا ہے تو پھر آپ بیسٹی میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں موٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آور ویٹ میں بہت زیادہ فرق آیا تھا جیسا کہ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سو بیسٹی میں آیا ہوں ٹھیک ہے نا اب آپ نے کس طرح سے یہ ویٹ کو کم کرنا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں دیکھیں ان میں سے میں فالو کوئی بھی نہیں کرتا کبھی کبھی کر بھی لیتا ہوں میرا دراصل اور مسئلہ تھا ٹھیک ہے نا دوستو میرا دراصل اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میرا ویٹ کبھی کم ہوتا ہے پھر بار بھی جاتا ہے وہ میرا یہ مسئلہ تھا کہ میرا جو جگر تھا وہ خراب ہو گیا تھا تھوڑا سا تو میں اس کے ابھی علاج میں ہوں مصروف تو جیسی وہ کبر ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ویٹ جو ہے نا وہ صحیح کر سکیں اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو مارننگ روٹین اپنی چینج کرنے پڑے گی مارننگ روٹین دیکھیں میں تو ابھی اٹھا ہوں نا ہم دس بارہ گرائم ہونے والا ہے لیکن آپ نے صبح فرس ٹائم اٹھنا ہے ٹھیک نا فرس ٹائم جب آپ اٹھیں آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نا نیوٹرسوٹیکل لینا کوئی بھی جیسے کہ دارچینی ہوگی یہ کچھ بھی آپ نے نیوٹرسوٹیکل لینا ہے اپنے جسم کے اندر جو کہ جذب ہو جائے اور آپ کو اچھے خاصی طوان آئی اور آپ کا موٹابلی میٹابلیزم جو ہے نا موٹابلیزم اس کو فافٹ کرے ٹھیک نا نیوٹرسوٹیکل میرے حساب سے نیوٹرسوٹیکل بہت یہ ہی ہے کہ آپ دارچینی تھوڑی سی لے لیں اس کے تین چار راؤنڈ اور شکر اللہ اللہ اور ایک لے لیں آپ اسے کہتے ہیں کہ بھی پانی کا گلاس لے لیں اور اس پانی کی گلاس میں آپ نے اس نیوٹرسوٹیکل کو رکھ دینا ہے ٹھیک نا شام کو اپنے بگو کے رکھ دینا ہے نیوٹرسوٹیکل کو اور صبح آپ نے اس نیوٹرسوٹیکل کو خالی میتے پی نینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بہت سارے آپ کو بینیفٹ نظر آئیں جائیں گے اس نیوٹرسوٹیکل کے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ پینا ہے اس کے بعد آپ نے ناشتے میں دو بوائلز ایک آپ نے یوز کرنے ویڈاؤڈ زردی یوز کر لیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفٹ ہے ٹھیک ہے نا دو بوائلز ایک لیوز کر لیں اس کے میل کے ساتھ گرین ٹی اچھا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کون سا اتنی ہیوی ویڈ ڈائٹ کر رہے ہیں تو میل کے ساتھ ایک آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا گرین ٹی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کے بعد آپ نے جنابی علی جانا ہے اور مطلب جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ سین کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یارہ بجے کے بعد ایک اور سنیکس لے لینا ہے جس میں اسف گول آجاتا ہے ٹھیک ہے نا سابد اسف گول آپ نے دو چمچ آپ نے لے لینے ہیں خالی مطلب جارہ بجے کو کے پاس پانی کے ساتھ آپ اس کے بعد دوپیر کے کھانے میں آپ نے سیلڈ یوز کرنا ہے جس میں آپ کچھ سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں سیلڈ کا آپ یوز کریں ٹھیک ہے سیلڈ کا ایک یوز ہو گیا آپ کا وہ بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا سیلڈ کا آپ یوز کر لیں اور اس کے علاوہ آپ اسے کہ کہتے ہیں کہ بھی ساتھ میں نا چکن ڈائی سو گرام ٹھیک ہے نا ڈائی سو گرام آپ نے چکن ڈیوز کر لینا ہے یا تو فش کا یوز کر لیں یا ویسے چکن ڈیوز کر لیں اور اسے گرل فارم میں آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے نا گرل فارم میں کوئی مسالہ شسالہ نہیں پرینے کی چٹنے یا دھائیں تھوڑی سی اس کے ساتھ تھا کر رکھ لیں تو وہ زیادہ بیٹسٹ ہے یہ آپ نے دوپیر میں کھانا ہے ایک بول آپ نے سلاد کا ضرور کھانا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنی تو ہم نے پانچ بجے کے قریب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس میں سے مطلب ناشتہ ناشتہ کہنا سوری پانچ بجے کے قریب ایک گرین ٹی اور پی لینی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ بھی ہمیں رات کا کھانا بھی دوپیر کے کھانے کی طرح سیم ہوگا ٹھیک ہے نا جس میں سیلڈ آ جائے گا اور جناب علی میل آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے روٹین فالو رکھنی ہے سات دن سے زیادہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا اچھ پانچ چھ گلو وزن کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نورمل ڈائیٹ پہ آ سکتے ہیں میں نے خود بھی ٹرائے کیا ہوا ہے اس کے بہت بینیفیٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ خدا حافظ